جنڈی صاحب جو موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن کے طور پہ ہی کام کرتے ہیں اسی طرح گورنر کے پی ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ایکسٹینشن کے طور پہ کام کرتے ہیں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے آپ جانتے ہیں کافی اچھی طرح کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ کس طرح ٹرانسور پوسٹنگز ہوتی ہیں تو یہ تو اب بھی آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا لیکن پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام نے تو اپنے اپنے نمائندے کیا اپنے اپنے یوتھ ونگ یا سینئر قیادت کو آپ سمجھئے کہ نگران حکومتیں دے دی ہیں ان دو صوبوں کی میں اب یہ بات سے بالکل اگلی کروں گا جو طول پر جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اختیارات کے ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو سوال ہمارے یہی تھا کہ جو اے پی میں خاص کر جو اختیارات ہیں حکومت کے پاس جو کہ وہ مانتے بینے جہاں پی جو ہے وہ ایک پہلی نگران حکومتے ہیں جو ڈیویلویٹمنٹ سینز بھی دے رہی ہیں ٹرانسفر پوستر انڈی کلاس پور سے سیکٹیٹ کر رہی ہیں نی بڑکیں بھی کر رہی ہیں مظر جو الیکسیڈ حکومت کا سکتا ہے آپ کوئی مطلب ہے سمجھے کہ وہ ہو رہی ہیں اور پھر یہ امہ جوانر کے پاس جاتے ہیں ہوں کہتے ہیں میں تو بیشتے آ رہی ہوں سی ایم صاحب تو ہمیں کئی نظر ہی نہیں آتے ہیں اور پھر سیکٹی صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی کوئی اختیار دے پھر کیا اسلامباد سے اکی بھی گھومت چل رہی ہے کہ لوگ پہلے تو کہتے تھے پریسپل سیکٹی صاحب چلا رہے ہیں ماظرین لیکن نہیں پتا ہے کہ پریسپل سیکٹی آفرام مصر تو یہ صوبہ نہیں چلا رہے پھر کون چلا رہے سوال تو یہ ہو رہا ہے اچھا کنڈی صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے سے بروقت الیکشن کے نقاد کے حوالے سے بھی شکوک و شباد جانم لے رہے ہیں اور یہ بھی کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ایسے پولٹیکل ورکت میں کہوں گا کہ اگر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت افسوسنا کمار ہوگا پولٹیکل تمام جو ہماری برادری ہے اس کے لیے اگر ہم الیکشنز کہیں کہ جی جلے ہو جائیں دیکھیں ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تویٹ ڈسکشن ہوتی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ تو بڑی ویسے دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں خوندی صاحب آپ لوگ خود اس معاملے میں ایک اہم سٹیک ہولڈ ہے رہے ہیں اور آپ لوگ خود ہی اس چیز میں بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں خود بھی معلوم نہیں ہیں کہ معاملات کب تک ہتمی جانے چلے جائیں گے میں اگری ہی کہتا ہوں آپ کی بات سے لیکن لیکن پاکستان بھی بس پارٹی ایک اتحادی جماعت ہے تیرہ جماعتوں میں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کے اپنی ایک مطلب ہے کہ وہ جماعتیں ہیں اس کے بعد اتحادی جماعتیں ہیں ہم ان کا حصہ ہیں اگر آپ خیر جانتدار اور بے لاغ ترزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی